ہائی ایوریون ویلکم ٹو میں یوٹیوب چینل اور آج کی کلاس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب کا کور کس طرح بنا سکتے ہیں لاسٹ ٹیم کلاس میں میں نے یوٹیوب کا تھمڈل بتایا تھا اور آج میں آپ کو یوٹیوب کا کور بتاؤں گا اچھا کچھ چیزیں میں پہلے آپ کو یہاں پہ لکھوا دوں آپ اس کو نوٹ کر لی جائے گا تاکہ آپ کو کچھ چیزوں میں آسانی ہو جائے آپ چاہیں تو اس سائز کو روک کے ویڈیو کو روک کے اس سائز ان کو نوٹ کر لی جائے گا اصل میں ہمارا جو سائز ہوتا ہے یوٹیوب کے کور کا وہ ہوتا ہے یہ آلا ٹو فائف سکس زیرو اور چودہ سو چالیس ٹھیک ہے اور منیمم آپ کا اتنا ہونا چاہیے کہ ٹو زیرو فور ایٹ ون ون فائف ٹو پکسل ٹھیک ہے اور جو سیف زون ہوتا ہے وہ ہے ون فائف فور زیرو فور تو سیون اچھا سیف زون سے مطلب کیا ہے مطلب جتنا آپ کا ایریا دکھے گا یوٹیوب پہ آپ کے بینر کا وہ اتنا دکھے گا ٹھیک ہے بٹ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے کہ آپ بڑی سکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیبلٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایریا آپ کا کور کرتا ہے یہ آئیڈیل ڈیمنشن ٹھیک ہے بٹ زیادہ ہم چیزیں بناتے ہیں اس پہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے بعد جب ایکسپینڈ ہوتا ہے مطلب ڈیمنشن جب بڑی ہوتی ہے یا ریزل ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو بھی کور کرتے ہیں پھر ان دونوں چیزوں پہ ٹھیک ہے فیلال یہ دو چیزیں میں آپ کو بات میں بتاؤں گا آئیڈیل ڈیمنشن وغیر اور منیمم ابھی ہم صرف کام کریں گے سیف زون پہ باقی یہ دو چیزیں میں آپ کو آگے کلیر کروں گا ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم لے لیتے ہیں پندرہ سو چالیس اور فور ٹو سیون ٹھیک ہے جی یہاں سا ہم نے ایک نیا پیج بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سیم ون فائف فور زیرو ویٹ اور ہائٹ ہوگی آپ کی فور ٹو سیون ٹھیک ہے جی اور بیک گرانڈ میں یہاں سے بلیک لے لوں گا اس بار بلیک بیک گرانڈ اور کریئٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جی تو یہ سائز آپ کے آ جائے گا یوٹیوب کے بینر کا سیف ایریا ٹھیک ہے جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہاں سے کہ ہم نے کرنا ہے کیا یوٹیوب کا بینر کیا بنانا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک دو ریکویسٹ آئی تھیں کہ ہم نے بنانا ہے پب جی کے گیمنگ کا یوٹیوب بینر ٹھیک ہے جی آج کل بڑا چل رہا ہے پب جی تو میں پب جی کا یوٹیوب کور بناوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں فائل پہ آتے ہیں اوپن اور یہاں پہ کچھ بیک گرانڈ ہے میرے پاس ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے تینوں کو سلٹ کر لیتا ہوں کنٹرول کے ساتھ اور اس میں سے ایک یہ ہے ہمارے پاس ایک یہ ہے اوکے ون ٹو تری اور بھی ہیں شاید ہمارے پاس دیکھ لیتا ہے یہ بھی ہے فی الحال میں ایک کام کرتا ہوں جی آدھ بیک گرانڈ لے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو ٹھاکے میں آ رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو آپ چاہیں تو تو اچھا یہاں پہ رائٹ کلک کر کے جو نیا ورجن ہے فوٹو شاپ کا اس کو آپ رائٹ کلک کر کے کنورٹ ٹو سمارٹ آبجیٹ کر سکتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو چھوٹا بھی کر دیں گے تو اگر آپ پرانے ورجن میں فوٹو شاپ کے اس کو چھوٹا کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی ایمیج کو اور پھر آپ جب اس کو بڑا کرتے ہیں تو وہ پکسلیٹ ہو جاتا ہے مطلب وہ اس کی گرافک پھڑی آتی ہے بٹ جو کنورٹ ٹو سمارٹ آبجیٹ کرتا ہے کیا ہے کہ جس سائز میں آپ نے اس کو کنورٹ ٹو سمارٹ آبجیٹ کرا ہے اب آپ اس کو چاہے چھوٹا کریں یا بہت چھوٹا کریں جب آپ اس کو بڑا کریں گے تو وہ اپنی اصلی حالت میں جتنا بڑا پہلے تھا اسی حالت میں آ جائے گا ٹھیک ہے وہ پھٹے گا نہیں کنورٹ سمارٹ آبجیٹ کا کام یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اچھا جی کنٹرول پلس کے ساتھ بڑا کرتے ہیں اور یہاں سے لے لیتے ہیں گریڈین میپ ٹھیک ہے اس پہ کلک کر کے اس کو لیتے ہیں ہم یہاں سے بلیک اور یہاں سے اس کو ہم لیتے ہیں گریش کلر ٹھیک ہے تو اتنا کافی ہے ٹھیک ہے جی ہم اب اس کوکے کر دیتے ہیں اور اس پہنے ہاں سے بند کر دیتے ہیں پھر فائل میں آتے ہیں اوپن اور یہاں سے اٹھاتے ہیں ہم اس کا لوگو اس کو اپنگ کر لیتے ہیں اور اچھا ان چیزوں کو بھی بند کر دیں ہاں پہلے یہاں سے بند کر دیتا ہوں اور اس لوگو کو اٹھا کے میں آ رکھ دیتا ہوں اس کو بھی رائٹ کلک کر کے کنورٹ سمارٹ آبجٹ اور اس کو تورا سے چھوٹا کر دیتے ہیں کنٹول ٹی ٹرانس فارم اس کو چھوٹا کر اس کو تھوڑا یہاں رکھ دیا اچھا جی اب یہاں سے ہم امیج اٹھاتے ہیں ایک یہ اٹھا لیتے ہیں بہت فہمس ہے بندہ کنٹول کے ساتھ دونوں سلٹ کر لیں اوپن کرتے ہیں دونوں کو تو فلاحل اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں یہاں پہ رائٹ کلک کنورٹ سمارٹ آبجٹ اگر یہ آپ کے پاس نہیں بھی کنورٹ سمارٹ آبجٹ تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور سا چھوڑا اور کر لیتے ہیں اس کو اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں اس کے پیچھے رکھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی ہو گیا اب کیا کریں گے کہ اس لیئر کے اوپر یہ جو لیئر ہے ہماری گریڈینٹ میں ہم اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں میں پینل آپشن پر آکے اس کا ساتھ جہاں سے چھوڑا بڑا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس لیئر پہ رہتے ہوئے اب ہم کرتے ہیں دوارہ گریڈینٹ میپ یہاں کلک کرتے ہیں اور اس لیئر پہ رہتے ہوئے یہاں سے ہم لیتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں آہ نائن تھری سکس ایڈ زیرو زیرو ٹھیک ہے اس کو اکے کرا اور اس لیئر کو اٹھا کے تھوڑا یہاں رکھتے ہیں اور یہاں سے یلوش کلر لے لیتے ہیں یادہ ٹھیک ہے جی ہم ایف ایف ڈی ٹو ڈبل ڈیرو اکے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اکے کرتے ہیں ہم اس کو اندر کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا اب کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک سکوائر لیتے ہیں ایسے کو یہاں تک سلیٹ کرتے ہیں اور یہاں سے بلیک کلر اوپر آنے چاہے اور آلٹر بیک سپس کریں گے تو یہ سب بلیک ہو جائے گا اور یہ اس طرح ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سوار اندر کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ کام کیجئے گا اس لیئر پہ کلک کر کے اس بندی پہ کنٹرل یو کر کے تھوڑا اس کو سیچوریشن کم کیجئے گا اس کے بعد آپ فائل پہ آتے ہیں اوپن اور یہاں سے یہ اور کنٹرل کے ساتھ یہ دونوں سلیٹ کر لیتے ہیں اوپن کرتے ہیں اس کو کاپی کرتے ہیں یہاں لگے پیس کر دیتے ہیں کاپی نہیں ہوا کنٹرل سے کاپی اس کو پیسٹ کر دیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو لے لیں اور دے سوری سکرین ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کو یہاں سے کر دیں کلوز یہاں پہ اس کو کریں اس کو کریں کاپی یہاں کریں پیسٹ تو اور سا اس کو بڑھا کر لیں اس کو سکرین ٹھیک ہے جی اس کے بعد تھوڑ سا لوگو جو ہے آپ کا اس کو سینٹر میں کیجئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بند کر دیں اس کو بھی بند کر دیجئے اس کو بھی بند کر دیجئے دین فائل اوپن اور یہاں سب لے سکتا ہے ایکس پلوزن اس کو کوپی کر لیں کنٹرل سلیکٹ آل کنٹرل سی کوپی دین کنٹرل وی پیسٹ اس کو اٹھا کے آپ نے یہاں رکھنا ہے اس کو کرنا ہے اور سکرین صحیح لگے گا سکرین رکھا اس کو اس کو بڑھا کر دی ہے یہاں پہ ایسے اچھا جی اور فائلل ٹچ دینے کے لئے آپ فائل پائیں گے اوپن کریں گے اور یہاں سے دو چیزیں سلیکٹ کریں گے ایک یہ اور ایک کنٹرل کے ساتھ آپ کریں گے اس کو سلیکٹ اوپن کریں گے اس کے بعد کنٹرل اے سلیکٹ آل کنٹرل سی کوپی اور یہاں آکے آپ نے کر دینا ہے پیسٹ کنٹرل ٹی سے ٹرانس فارم سے اس کو چھوٹا کیجئے گا اس کو یہاں رکھئے گا اور اس کے بعد فائلل ٹچ دیں گے آپ کنٹرل اے کپی اور پیسٹ کنٹرل ٹی سے تھوڑا سا اس کو بڑھا کر لیجئے گا یہاں سے کر دیں گے اس کو سکرین ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں کلک کر کے گلیر کھولیں گے اس کے بیچ میں اور یہاں سے بروش ٹول لیجئے گا ٹھیک ہے ہارڈنیس بلکل زیرو اور یہاں سے اوپاسٹی اس کی ٹونٹی فائل ٹونٹی کر دیجئے گا اور یہاں پہ ہلکا سا پیرے گا یہاں پہ نا تاکہ تھوڑا سا شیڈز شیڈو آیا تھوڑا سا اس کا ٹھیک ہے جی سرسا ڈالیں یہاں رکھ جاتا ہے کافی یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک لیر اوپر کھولنی ہے اور یہاں سائیڈو پہ ہلکا سا آپ نے پیرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک لیر کھولیے گا یہاں سے ہاں توری لیر نہیں یہاں ساب لیں گے کلر آہ ہیوز یہاں سے لے گا کرو اس کو تھوڑا سا اوپر کیجئے گا اور تھوڑا سا یہاں سے دبائیے گا ڈاؤن دیجئے گا ٹھیک ہے تھوڑا بس کافی ہے اس کے بعد یہاں سا آپ لیں گے کلر بیلنس گرین کو تھوڑا سا آگی کر آپ نے ٹھیک ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا آگے کرا یہاں سے لیا شیڈو تھوڑا سا گرین آگے پڑھا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اس کے بعد آپ کریں گے کنٹرول شفٹ آلٹر ای اس سے کیا ہوگا کہ جتنا بھی آپ کی لیر ہیں وہ ایک ایمیج کی صورت میں یہاں پہ آ جائے گا مطلب آپ کا کام رہے گا اور اس کے ایک ایمیج اوپر بن جائے گی یہ والی ٹھیک ہے جی اب اس لیر پہ رہتے ہوئے آپ نے فائنل ٹیچ دینا ہے فیلٹر کیمرہ رو فیلٹر اور یہاں پہ آکے صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ کلیریٹی اگر آپ کے پاس نیا برجن ہے تو اس میں کلیریٹی آ رہا ہوگا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے شیڈو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور بلیک تھوڑا سا پیچھے کر دیں گے ٹھیک ہے جی اچھا تھوڑا سا ہم یہاں سے کھل کے دیکھتے ہیں آہ سیچوریشن ساگر ہم اس کو گرین بڑھا ہے آہ گرین بھی اچھا لگ رہا ٹھیک ہے اور بلو صحیح اوکے کریں اور یہاں سے یلو اس بھی تھوڑا سا کلر بڑھا دیں ٹھیک ہے آہ اور انجو صحیح لگ رہا ٹھیک ہے جی اب آپ اوکے کریں اوکے جی تو اگر ہم اس کو غائب کرتے ہیں تو پہلے صورتحالیتی اور اب آپ کا پروفیشنل یوٹیوب کور تیار ہے تھینکیو سو مچ آہ میں نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں اس سے بھی اچھے نئے کور آپ کو بنانا سکھاؤں گا ٹھیک ہے جب تک کے لیے بھائے پر جانے سے پہلے میں نے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دی جائے گا بیل آر نوٹیفکیشن آئیکن پہ کلک بھی کر دی جیگا ہوکے جی تھینکیو سو مچ ٹیک کیئر